کی گئی ہے جو آئین کی بنیادی روح کے خلاف یعنی آئین جو ہے آپ کا وہ طبقاتی تقسیم یا امتیازی سلوک کی اجازت نہیں دیتا آپ نے سمیت صاحب آئین تو اجازت نہیں دیتا لیکن ہو کیا رہا ہے باہر ہمیت صاحب بات یہ ہے غریب آدمی وہ طبقات کی اجازت نہیں دیتا آئین بس ایک کتاب میں پڑھا ہوا ہے اور باقی عملی طور پر کیا اور ہے ادھر سارا ہی سارا طبقاتی نظام ہے ہمارا ساری کی ساری سبوں سے جو غریب آدمی چلتا ہے بیچارہ اپنے گھر سے اپنی جاب تک پہنچتا ہے اور واپس آتا ہے تو پتہ نہیں کتنے طبقاتی نظام کا وہ اپنے فوٹنگ دیکھی ہے وہ کانسٹیبل کو مار مار کے اس کا مو سجا دیا کراچی میں انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ طبقاتی نظام ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہوگا دیکھیں آئین کی بالا دستی ہونی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں بھجا امیر کی بالا دستی ہے طاقت کی بالا دستی ہے پاکستان میں یا تو ایک کام کریں پرائیم منسٹر صاحب حمد کرے اور جو بات فواہ چودری صاحب نے کہی کہ نیب اور ایف آئی ایک وہ آپ اس میں ضم کر دیا چاہے ٹھیک ہے نیب کا کسا ہی مگے بیڑھ دے ٹھیک ہے پرائیم منسٹر صاحب یہ کرے یہ دیکھیں سمیل صاحب یہ جو ہوتی ہے نا مافی وہ اگر آپ جنرل ایمنیسٹی دے قوم کو آگے بڑھانے کے لیے تو اس کا تو اثر ہوتا ہے لیکن اگر آپ ایمنیسٹی دینے میں بھی سیلیکشن پہ آ جائیں تو پھر کسی ایک طبقے کو چن لیا جائے تو اس کے پھر منفی اثرات ہوتے ہیں اگر پرائیم منسٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ ملک میں کاروبار جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے نیب کی کاروائیوں کی وجہ سے تو پرائیم منسٹر صاحب قوم سے خطاب کرے آپوزیشن بھی راضی رانجا بھی راضی کہیں کہ جی ہم نے یہ نیب کوئی ختم کر دیا نہیں تو وہ جو پھر جو کرپشن کے خاتمے کا جو ایجنڈا ہے پرائیم منسٹر تو کومیٹڈ ہے وہ تو ابھی بھی جو صورتحال ہے جو ایکچولی جو آرڈیننس کی صورتحال آئی اس میں انہوں نے تو کسی طرح کا بھی کمپرمائز سے انکار کیا پرائیم منسٹر نے وہ تو ہیز نوٹ ڈوئنگ سامیزہ آپ وہ نہیں کر رہے اور یہ آرڈیننس میں نے آپ کو بتایا نا کہ اپوزیشن اس آرڈیننس کی مخالفت اس لیے کر رہی ہے کہ اپوزیشن کو وہ چیزیں نہیں ملیں نہیں اپوزیشن کے زمانت ہوگی لیکن نیب کوٹ میں چل رہا ہے نا کیس جو بھی ہے باہر تو آگے زمانت ہوگی لیکن جو وہ قانون لانا چاہتے ہیں اس کے تحت یہ پرائیم منسٹر نے کہا تھا کہ ہواوں کا رخ بدل رہے تو اس کے بعد انہیں خیال آگیا بھئی ہمیں بھی اپنا رخ بدلنا چاہیے میں کل دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ ایک بات آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے یہ بات تو ہوئی نا کہ جس میں پرائیم منسٹر صاحب جب کرپشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں جتنی پاورز ہیں پرنس محمد بن سلمان کے پاس اگر وہ پاور ہمارے پاس وہ نظام اگر ایسا ہو تو میں یہ سارے کرپ لوگوں کو پکڑ کے ڈالوں اندر اور ان سے پیسے لے لوں بلکل ایسا اور چیرمن نیب نے بھی یہی حوالہ دیا تھا کہ مجھے بھی سعودی عرب جیسے اختیارات چاہیے انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح ادھر ہے ہمارے پاس اس طرح نہیں اور چیرمن نیب بار بار یہ کہہ چکے ہیں بیسیس کیومنی کے ساتھ خطاب کر کے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جو مرضی اس کو کہلیں ان کا مقصد یہی تھا کہ مجھے بھی وہ درے مارنے کا اختیار دیں تو میں آپ کو پیسے ادھیڑ ادھیڑ کے ان کی پسلیاں جو ہے نا میں پیسے نکال دوں گا کہنے کا مقصد یہی تھا بہت سارے لوگ سمجھتے بھی ہے کہ یہ پاکستان میں جن لوگوں نے مال بنایا وہ ایسے پیسے نہیں دیں گے لیکن اب یکا یک آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دو تین ہفتوں میں سے اچانک نیب کے اندر بھی یہ ہو گیا کہ جی وہاں پر بھی چھوٹ آگئی اب یہ بھی پارلیمنٹ میں کہا جا رہا ہے کہ جی ہماری بھی غلطیاں ہیں اور بس سب مل کے کام کریں اور بس یہ غلطی ہو گئی یہ میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے صحیح ہے صحیح پوائنٹ ہے ہمی صاحب بات یہ ہے نہیں نہیں کھل کے بات دے رہا ہوں دیکھیں بات یہ ہے بھائی جان ایک بات ہے کہ عمران خان ایک اماندار آدمی کوئی شک نہیں اس پر بہت نہیں ہو رہی نہیں دیکھیں وہ پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنا چاہتے ہیں اسی لیے وہ جو مجھے لگتا ہے کہ اب کرپشن کو پاک کرنے سے پہلے انہیں اپنا گھر پاک کرنا پڑے گا یہ جو بہت ساری وزارتیں ہیں نا اور بہت سارے جو اڈوائزر آگئے ہیں جو ان کو اس طرح کی چیزیں دے رہے ہیں وہ ان کو پرائیم میسٹر کو ان بہت سارے لوگوں کو انہوں نے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں سوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں شروع میں شہباز شریف صاحب کے انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کروا دیئے جبکہ وہ زمانت پر تھے جسمانی ریمانٹ پر تھے ان کے انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کروا دیئے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اس میں بھی تب کچھ لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ جی ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو وہ سب کچھ ہونے لگ گیا سارا کچھ نہیں بلکہ سب کچھ کر دیا پھر بعد میں اچانک خیال آیا کہ نہیں یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے اور وہ سارے کا سارا کام الٹا ہو گیا اب آپ دیکھیں پھر بیچ میں ایک ایسا دور آیا اس میں نواز شریف صاحب کا انوکٹ ہے سزای آفتہ ہے اور وہ چلے گا باہر کوئی پرابلم نہیں زرداری صاحب پہلے پکڑنے کا سیزن تھا پھر زمانوں کو کا سیزن شروع ہوا پھر چھوڑنے کا سیزن شروع ہوا پہلے سختی کا سیزن تھا اب اب سیزن کیا آ رہا ہے اب ریکنسیلیشن اب مل کے آگے چلنا ہے بھی اس طرح سے ایک رولر کوسٹر طرح کی تبدیلی ہے رانا صاحب مفاہمت کی سیاست ہے رانا صاحب دیکھیں سمی صاحب مفاہمت سیاسی مفاہمت جو ہے نا وہ اور بات ہے سیاسی مقمکہ اور بات ہے اگر یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی کہ مفاہمت اور بات ہے اور مقمکہ اور بات ہے مجھے وہ ایک فیڈیکس کا ہشتہ آیا آ رہا ہے اس میں ایک بچارہ ملازم جو بیٹھا ہوا ہے میٹنگ میں وہ کہتا ہے کہ اس کا یہ حال ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ باس کہتا ہے نہیں پھر باس بھی کہتا ہے کہ یہی ہے تو وہ اس کو اوکے کر دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی تو یہی کہا تھا اس نے کہا نہیں تم نے ہاتھ یوں کر کے کہا تھا اس نے ہاتھ یوں کر کے کہا تو مقمکہ اور مفاہمت میں کیا فرق ہے میرے بھائی مکہ میں فرق یہ ہے کہ آپ بائی جن کو ان کے خلاف مقدمات جو ہے نا وہ واپس لے لیں جیسے جو کوشش ہو رہی تھی جو میڈیا پر چلایا بھی گیا کہ جی یہ جالی بینک اکاؤنٹ کیس جو ہے نا وہ اب نیپ کوٹ سے ملتکل ہو جائے گا ایک سوال کرتا ہوں آپ سے یہاں پر رکھ جائیے آج ذرا سچ بہت ضروری ہے سکرین پر سچ بولنا چاہیے سچ نہیں بولنے زمانت نواز شریف صاحب کی ہو گئی باہر چلے گئے عدالت نے کہا کہ آپ صوبائی حکومت کو آ کے آپ رابطہ کریں گے وہ آپ کو قانون کے تحت مزید آپ کی زمانت ایکسٹینٹ کر سکتی ہے نواز شریف صاحب کی ساری میڈیکل رپورٹ پنجاب گورمنٹ کو پیش کر دی گئی اب پنجاب گورمنٹ نے آگے سے یہ کہا کہ جناب ہمیں آپ کی درخواست مل گئی ہم مناسب وقت پر آپ کو اس کا جواب دیں گے اب جب تک وہ مناسب وقت نہیں آئے گا وہ زمانت ان کی انٹیکٹ ہے عدالت حکومت کے مطابق اب یہ آپ اس کو مفامت کہیں گے یا مکمکہ کہیں گے میرا سوال یہ آپ سے یہ نہیں کہا انہوں نے بھائی جن صرف انہوں نے ان سے کہا ہے کہ آپ مزید ذرا میڈیکل رپورٹس لائیں تو ابھی مطلب ان کو ٹائم دینا تو یہ اسے کیا کہیں گے ٹھیک ہے اسے مکمکہین کہیں گے مفامت کہیں گے اسے کیا کہیں گے دیکھیں یہ مکمکہ نہیں ہے بھائی جن مکمکہ وہی جو ہے جب کیس ختم ہو گئے کیس ختم نہیں ہو رہا ہے اسی لیے تو وہ شور کر رہے ہیں اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمیں ایسے کیسز کا کیا فائدہ جہاں آپ اپنے عام سے بیٹھتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں علاج کراتے ہیں تو آپ کو اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرنا پہ رہا ہے لیکن آپ جیب میں بیٹھے ہیں میری بات سنیں اگر آپ قوم ملک کو آگے لے جانے کے لیے وسیطر قومی مفاد میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں جس میں آپ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے دیکھیں اور سیریس روڈ میں آپ سے کہتا ہوں میں کبھی بھی ابھی تک جو ایویڈنس آیا میں اس پر پرائیم میسٹر کی جو نیت ہے اس پر میں شک نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے میں ابھی تک میں اس پر شک نہیں کرتا ہوں لیکن میں آپ کو ایک رہانہ سناؤلہ صاحب کا سوٹ سنانا چاہتا ہوں اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مریم صاحبہ جو بات رہانہ سناؤلہ صاحب سے کر سکتی ہیں وہ ٹوٹر کے ذریعے بھی کر سکتی ہیں وہ ایک اپنے ویڈیو پیغام میں کسی کیمرا وہ ٹیلے اپنے موبائل کو یوں سامنے رکھ کے وہ بات کر سکتی ہیں لیکن انہوں نے خود کچھ بھی بات نہیں کہیں یعنی وہ اپنے ابا جان کی بیماری کے حوالے سے بھی اگر کوئی بات انہوں نے کرنی ہے تو وہ نہیں کر رہی ذرا رمشہ صاحبہ رہانہ سناؤلہ صاحب کا ذرا سنوا دیجئے سارد مریم نواز صاحبہ سے جو ہے وہ بری ملاقات ہوئی ہے تمام ایشوز جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈسکس ہوئے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ ویسے تو خیر سبی کو سبی بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے ماں باپ سے اور خاص طور پر باپ سے جو ہے وہ بڑی ان کو جو ہے وہ کتی ہے لگن لیکن مریم نواز صاحبہ میں نے معاملہ دیکھا ہے کہ ان کا میاں صاحب سے بہت ہی ایک جو ہے وہ زیادہ لگاؤ کا جو ہے وہ رشتہ ہے کل بھی میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اس معاملے میں کافی پریشان ہے اور میاں صاحب کی جو صحت ہے اس وقت کمفرٹیبل زون میں نہیں ہے اللہ تعالی میاں صاحب کو صحت دے ہم ان کی صحت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے لیکن میں پرانے ایک کہانیاں جو ہم پڑھتے تھے بچپن میں گل بکولی ایک کہانی ہوتی تھی اس طرح وہ الہ دین کی کہانیاں تھی اور بھی بہت ساری جو پڑھتے تھے اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ شہزادے سے کہا گیا ہے کہ تم جا رہے ہو اگر تم نے پیچھے مر کے دیکھا تو پتھر کے ہو جاؤ گی یا وہاں سے تم نے گزرنا ہے تو مو سے اگر کوئی ایک بھی تم نے ورڈ نکالا نہ تو بس تم وہیں پہ پتھر کے ہو جاؤ گی یا آگ میں جل جاؤ گی اب یہ جو بات رہنا سناولہ صاحب سے کی مریم صاحبہ نے کیا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مریم صاحبہ کا کوئی رشتہ نہیں ہے اتنے لاکھوں کارکونہ مسلم لگ نون کے جو دیکھ رہے ہیں پارٹی قیادت کی طرف کہیں پر کچھ آواز آ رہی ہے کہیں پر کچھ صدا آ رہی ہے لیکن مریم صاحبہ نے ایسا ناتا توڑا ہے عوام سے اتنا مو موڑا ہے عوام سے کہ اب وہ نہ سامنے آنے کے لیے تیار ہیں نہ کسی سے ملنے کے لیے تیار ہیں رانہ سناولہ صاحب سے ملی ہیں اور اپنے اببا جی کی صحت کا انہی سے سارا وہ آپس میں غمخاری انہوں نے کر لی ہے اور اس کے بعد یہ رانہ سناولہ صاحب بیان دے رہے ہیں تو میرا رانہ طاہر صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ پبلک فگر ہوتا ہے پولٹیشن مریم صاحبہ اگر مسلم لگ نون کو سبھالنا ہے آگے تو کیا وہ یہ عوام جو ہے اگر ان سے کوئی سوال کرتے ہیں ان کی سیاست کے حوالے سے کہ اب یہ کونسی فیز ہے مفامت ہے مکمکہ ہے ووٹ کو عزت دو ہے یا ووٹ کو ہوائی ٹکٹ دو ہے کیا ہے یہ اب تو وہ اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہی ہے دیکھیں سمیل صاحب انسان اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے جیسے ابھی تحریک انصاف سیکھ رہی ہے آپ کا مطلب یہ ہے سارے سیکھتے ہیں ہر انسان کو آج جیسے فواد چودی صاحب کیا رہے تھے انسان بنیادی طور پر خطا کا پتلا ہے اور کوئی انسان بھی غلطیوں سے مبرہ نہیں تو اسی طریقے سے مسلم لیگ نون جو ہے اس کی قیادت خاص طور پر محترم یہ نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ انہوں نے سمیل صاحب ایک بات کو اگر انہیں احساس ہو گیا تو یہ اچھی بات ہے نا ملک کے مفاد میں ہے نا یہ اچھی بات جو ہے کہ اگر انہیں یہ احساس ہو گیا کہ وہ جو بیانیاں لے کر چل رہے تھے انہوں نے دیکھیں میں اس کو عوام نے رد کر دیا میں معافی چاہتا ہوں